سی سی ٹی وی فائف کے لیے پروگرام کی ڈیکارڈنگ ہوئی ہے یہ ملک پارلر اور ہے پارلر یہ بکریوں کا شیڈ ہے اور یہ خوراک ساری ہے جو انہوں نے سٹاک کی ہوئی ہے یہ بھی دکری نے بچا دیئے ہیلو اسلام علیکم انیہاو گائز ویلکم بیک ٹو مائی ان ادر نیو ویلوگ کیا حال ہیں سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں ہمارے گاؤں کے چیئرمن کی طرف سے آج ہمارا کوئی رینج ہوا ہے اور اس میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا ہے گاؤں کے کافے سارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ایک ون آف دا بیگیسٹ فارم ہے چائنہ کے اندر جو سینن گوٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور سینن گوٹس کے ملک پروڈیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کا ویزٹ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ویزٹ کروائیں گے آج آپ کو جس فارم کا ویزٹ کروانے جا رہے ہیں یہ فارم جو ہے چینیز گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہے اور اس کے کئی پروگرامز جو ہیں وہ چینیز نیشنال ٹی وی کے اوپر اور سینسی ٹی وی کے اوپر آن ہیر ہوتے ہیں یہ فارم اپنے کئی پروڈیکٹ اس ٹی مارکٹ کے اندر سیل کر رہا ہے اور وہ سب پروڈیکٹ جو ہیں وہ گوٹ ملک سے بنے ہوئے ہیں بیسکلی یہ فارم جو ہے یہ سینن بریڈ کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس فارم کے جو ایریا کافی بڑا ہے اس فارم کو یہ ویزٹ کرنے کا مین مقصد جو ہے جو ہمارے گاؤں کے چیئرمین کی طرف سے ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ ہے چھوٹے فارمر کو ٹریننگ دینا تو ان کی بیسکلی ٹریننگ کلاس ہے اور مجھے انمیٹیشن آیا ہوا تھا کہ آپ کو بھی ویزٹ کرواتے ہیں تو میں نے یہ فیدہ کو غریمہ جانرمین کا چلیں آپ کے ساتھ سینن گوٹ کا ایک فارم شیئر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سینن گوٹ کے فارم کس طرح ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی منیجمنٹ کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے گوٹ کو کھلا کر رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں وہ کور کریں گے اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دو پارٹس کے اندر ہے کیونکہ کافی بڑا فارم ہے اس کے مقلیف ایریا کو کور کرنے میں ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی جس کے لیے ہو سکا ہے تو میں اس کو دو پارٹس کے اندر کنورٹ کر دوں گا چلیے اب چلتے ہیں فارم کے انٹرس کے اوپر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں شیڈ نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے آپ کو تو بس اب ان کے شیڈ کی طرف اور مین انٹرس میں ہم جانے لگے ہیں فارم کی مین انٹرس سے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے ملک پارلر ہے تو جتنا بھی فارمز کی گوٹ جو ملک دیتی ہیں وہ سب اس ایریا کے اندر آ جاتا ہے جس کو پیوری فائد کر کے پھر آگے کمپنی کے اندر بھیج جاتا ہے اس فارم کی اپنی ہی کمپنی ہے جہاں پھر دوسرے گوٹس پروڈیکٹ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں تو جتنا بھی دودھ آتا ہے وہ سب کنٹینرز کے اندر پیک کر کے ٹرکوں کی مدد سے کمپنی کو پنچھا جاتا ہے یہ سامنے جو ہے ان کا ملک پارلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو سسری سائز کا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں لیکن اس کے اوپر ایک بقیدہ ویڈیو بہت جل چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی جس کے اندر ملک پروڈیکشن سے لے کے ان کی مشینری کس طرح ملک کو پروڈیوز کیا جاتا ہے وہ سب ایک جو ہے ویڈیو انقریب چینل کے اوپر آ جائے گی یہ ابھی کنٹینرز ہیں جس کے اندر دودھ آر ایڈی جو انہوں نے سٹور کر لیا ہے اور یہ ٹرک کے اوپر لوڈ ہو کے ان کی کمپنی واپ جا رہا لگا ہے ملک پالر کے ساتھ ان کا جو سٹور روم کہہ لیجیے سٹورج روم کہہ لیجیے جہاں سب خوراک وغیرہ انہوں نے سٹور کر رکھے اور خوراک کے اندر انہوں نے تین طرح کی ہے کو سٹور کیا ہوا ہے دو طرح کی ہے جو ہے یہ اپنے جانورز کو کھلاتے ہیں ایک طرح کی جو ہے وہ ییلش کلر کیا اس کو یہ بیڈنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں چلیں وہ بھی آپ کو اندر چل کے سب اس کا میں دکھاتا ہوں ابھی رہا داری سے لیفٹ سائیڈ کے اوپر میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ملک پالر ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے سٹورج روم ہے جہاں انہوں نے بقیدہ ہے وغیرہ جو ہے سٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں چلیں اب آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور ان کی ہے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ییلوش ہے نظر آ رہی ہوگی اور اس کا آگے سائن بھی لگا ہوا ہے کہ یہ جانوروں کو کھلانے کی نہیں ہے یہ جو ہے ہے یہ جانوروں کی فیڈ کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں اس کو ایزے بیڈنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جانوروں کے نیچے بچھایا جاتا ہے شیڈ کے اندر یہ ساتھ ہی بلکل ہے پڑی ہے یہ میں آگے چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہے یہ جانوروں کو کھلائی جاتی ہے یہ لش گرین ہے ہے تو یہ جاندروں کی خوراک ہے یہ دیکھ لیجئے آپ اور یہ ایک اور ہے ہے یہ بھی جاندروں کو کھلائی جاتی ہے اس فارم کے اوپر تقریباً تین طرح کی ہیز ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں جو جاندروں کے لئے ایک لوسن کی ہے ہے اس کے بعد ایک ان کی اپنی کوئی فصل ہے جس کو یہ مکائی کا نام دیتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے تو چینیز کے اندر جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ مکائی ہی بن کے آتی ہے کہ مکائی کی ہے تو یہ جاندروں کو کھلاتے ہیں تو یہ پورا ایریا جو ہے ان کا سٹوریج روم ہے جس کے اندر دیفرنٹ قسم کی انہوں نے ہے سٹور کر رکھی ہیں اور خوراک وغیرہ سٹور کر رکھی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اندر بقیدہ انہوں نے روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہے پراپر روشنی پراپر اس کو انوائرمنٹ نہ ملے ہے خراب ہو جاتی ہے اور وہ جاندروں کے لئے فید مند نہیں رہتی ہے تو جس کی وجہ سے انہوں نے پراپر شیڈ بنا رکھا ہے پراپر یہ جو ہائی جینک شیڈ ہے جس کے اندر انہوں نے پوری اس ہے کو سٹور کیا ہوا ہے اور پورا ہائی ٹیک یہ شیڈ تیار کیا ہوا ہے جس کے اندر روشنی کا ہوا کا ایک مناسب انتظام کیا ہوا ہے اور یہ اس فارم کے جو لائف پروگرام ہیں سی سی ٹی وی کے اوپر وہ ہو رہے ہیں اور ایک پروگرام کے اندر یہ ڈرائی ملک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈرائی ملک کرتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اور ان کے دو پروگرام ہم چل رہے ہیں یہ دوسرا پروگرام ہے جہاں جو راب ملک ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کے پروڈیکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ دونوں پروگرام اس وقت آن ایئر ہیں لائف پروگرام چل رہے ہیں سی سی ٹی وی اور چینجز نیشنل ٹی وی کے اونکر یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ بچوں کا شیڈ ہے اور ان کے پاس اس وقت ایک دن سے لے کے تین مہینے تک جو ہیں تقریباً بائیس سو یا تائیس سو بچہ موجود ہیں ان کے پاس تو یہ شیڈ کے اندر یہ تقریباً بچوں کے چار شیڈ ہیں آمنے سامنے تو یہ بیسیکلی فارمرز کو آج سارا ویزٹ کروایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی یہ سب بچے ہیں ابھی پتھے ہیں آپ اپنی زمان میں بولیں تو پتھے ہیں یہ سب اس فارم کے اوپر تقریباً اٹھارہ شیڈز ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہی اپنے جاندروں کو کھلا رہے ہیں اور ہی چوبیس گھنٹے ان کے سامنے پڑی رہتی ہے فری چوائس ہوتی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ٹیمنگ ہو کے آپ نے صبح کھلانی ہے شام نہیں یہ چوبیس گھنٹے ان کے سامنے ہی پڑی رہتی ہے یہ سب بچوں کا کٹس کا پورشن ہے یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ کے اوپر بھی بچے ہی ہیں یہ سامنے بھی بچوں کا ہی شیڈ ہے تو یہ چار شیڈ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور اس کے اوپر تقریباً پڑی بند بائیس سو سے پچیس سو کیٹس ان کے پاس موجود ہیں یہ پریگنرز گوڑ کا سیکشن ہے اور ملکنگ گوڑ بھی اس کے اندر کچھ ہے لیکن موسٹلی اس کے اندر پریگنرز گوڑ ہیں جنہوں نے ابھی ڈیلیور کرنا ہے یا کچھ ڈیلیور کر چکی ہے ان کے اندر سے اور ایک علیدہ انہوں نے شیڈ بنا رکھا ہے جن بکریوں نے آنے والے کچھ دنوں کے اندر ڈیلیور کرنا ہے ان کو انہوں نے علیدہ کیا ہوا ہے وہ بھی کافی تطاعت کے اندر بکریوں ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی آنٹی بھی ہے کھلا رہی ہے آپ کو یہاں ایک اور بات ہوں چینہ کے اندر جتنا بھی ہے یہاں ڈرائی میٹر کے اوپر ہی جانوروں کو پالا جاتا ہے ہے کے اوپر ہی پالا جاتا ہے لوسن کی ہو مکائی کی ہو یا برسن کی ہے ہو یا موسٹلی جانوروں کو ہے ہی کھلائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا اپنا تی ایم آر ہوتا ہے ٹوٹل میس راشن جس کو کہتے ہیں تو وہ ان کو دیا جاتا ہے اور ہے ان کی 24 آور فری چوائس کے طور پر ان کو دی جاتی ہے اور اس فارم کے اوپر جو ایوریج دودھ کی ہم نے ان سے پوچھا ہے وہ 8 کیجی تک ان کے پاس ہے ایک ایوریج بتا رہے ہیں اس سے زیادہ بکریوں بھی ہیں جو 24 گھنٹے کا دودھ دیتی ہے 8 کیجی سے 9 کیجی ان کے پاس ایوریج ہے جو ان کی ہر بکری وہ دودھ دیتی ہے 24 گھنٹے کا ہے کی قوالٹی اس پہ کافی انسار کرتی ہے اگر آپ کی ہے کی قوالٹی اچھی ہے تو ریزالٹ اچھے ہوں گے یہ ابھی بکری نے ڈیلیور کیا ہے تقریباً 7-8 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیکشن کے اندر سب ٹریکنٹس گھوڑ ہے جنہوں نے ابھی ڈیلیور کرنا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ دیا ہے یہ دیکھیں اور آپ ان بکریوں کے ہوانے بھی چیک کر سکتے ہیں فرنٹ سے آپ کو ان کے ہوانے نظر آ رہے ہیں اور یہ ملکنگ بریڈ کے طور پر بہت مشہور ہے سینن بریڈ یہ بچے کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے اسی طرح ماں کے سامنے لگتے ہیں اور یہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ بچے کو فیڈ کروائیں گے فیڈ کروانے سے پہلے یہ جو ہے کچھ ڈرابس وغیرہ پلاتے ہیں بچوں کو ان ڈرابس کو پلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سانس دینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے آنٹڑیاں یا پھیپڑے وغیرہ کے اندر پانی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بچہ کافی مشکل سے سانس لیتا ہے تو یہ ڈرابس دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو فیڈ کروائیں گے ماں کا دودھ تو یہ دوسری سائیڈ کے اوپر یہ بچے ہیں ان بکریوں نے آرلی ڈلیور کر دی ہیں تو ان بچوں کی جو عمریں ہیں وہ تقریباً چار دن سے لے کے دس دن تک ہیں میکسیمم جو یہاں ہے وہ دس دن کا بچہ ہے کیونکہ یہ دو ہفتے تک بچوں کو اس پورشن میں رکھتے ہیں اس کے بعد ان کی ماں کو بھی اور بچوں کو بھی ایک دوسرا شیڈ ہے اگر آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا تو وہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور جو مزید بکریوں ہیں جن کی ٹائمنگ آنے والی ہے ڈلیور کرنے کے لیے ان کو پھر ایدھر شیفٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے ان کا دودھ پی رہا ہے بڑے مدی سے بچہ جی وہ سائیکل چلتا ہے تو یہ شیفٹنگ ہوتی رہتی ہے تو جن بکریوں کو ڈلیور ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی ماں سے بچے لیتا ہو جاتے ہیں پھر اسی حساب سے یہ بچوں کو ٹیک وغیرہ لگا کے ان کے اپنے اپنے شیڈ کے اندر پنچا دیتے ہیں مجھے ان کے بکریوں اقتداد کا نہیں پتا چل سکا کہ کتنی ہیں لیکن ایک اندازہ جو انہوں نے بتایا ہے جو بات ہو رہی تھی ایک اندازہ کے مطابق اس وقت اس فارم کے اوپر تقریباً دس ہزار سے زیادہ بکریوں موجود ہیں اور ایک اور بات آپ کو یہاں بتا دوں تقریباً گیارہ سڑھے گیارہ سو بکریوں جو ابھی ریڈی ٹو ڈلیور ہیں جنہوں نے ابھی ان کچھ دنوں کے اندر دو چار دنوں کے اندر جائیسی ویک کے اندر بچے ڈلیور کر دینے ہیں تو بچے ملا کے اور ان کے میل اور یہ فی میل جو کیڈز ہیں یہ ملا کے تقریباً ان کے پاس چودہ سے پندرہ ہزار اسٹینٹس فارم جو پر موجود ہیں اور ان کے ٹوٹل تین فارم ہیں یہ ہم جو وزٹ کر رہے ہیں ان کا فیز ون ہے